ایرہ نے شازیب کی صحت کی ذمہ داری سنبھال لی تھی اور وہ چھوٹی سی جیپ میں بہت خوش تھی اس کے اور شازیب کے درمیان ہر طرح کی گفتگو ہوتی ایرہ نے کہا تھا کہ اسے اس بات سے غرض نہیں کہ دنیا میں کہیں بھی رہا جائے لیکن سہرائی آزم سے جلد از جلد نکل جایا جائے لیکن شازیب سٹون بردرز کی ہدایت کے مطابق شوراک کو تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا اور اس تلاش میں عبیرہ بھی اس کے ساتھ تھی ایک صورت یہ تھی کہ سہرائی آزم سے باہر نکلنے کا راستہ مل جاتا دوسری صورت یہ تھی کہ شوراک مل جاتی اور سٹون بردرز کا کام ہو جاتا تیسری صورت یہ تھی کہ مسٹر گرج کے پروگرام کے مطابق شوراک کو اس کے قبیلے تک لے جائے جائے شازیب اس وقت مسلس بن کر رہ گیا رات ہوئی تو پھر ایک جگہ قیام کر لیا گیا اس رات موسم ذرا کھنک تھا اور فضا میں کوہر کی کیفیت چھائی ہوئی تھی دوسری صبح جب ان لوگوں نے سفر کا آگاز کیا تو عیرہ کا موڈ زیادہ خوشکوار نہیں تھا دوسرے دن بھی بغیر کسی دکت کے گزر گیا اور کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا لیکن عیرہ کا موڈ دن بھر خراب رہا سہرائی آزم کے مناظر بدلتے رہے اور پھر یہ لوگ ایک ایسے علاقے میں جا نکلے جسے اب تک کے سفر کا سب سے دہشتنا کے علاقہ کہا جا سکتا تھا زمین کا رنگ سیاہ تھا اور دور دور تک سیاہ رنگ کی چٹانے بکھروئی تھی رات کو انہی چٹانوں کے درمیان قیام کیا گیا رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی پھر اس وقت یہ لوگ تقریبا نیند کی آگوش میں پہنچ گئے تھے کہ فضا میں ایک سنسرہ ہٹ سنائی دینے لگی ایک عجیب سی گونج ان چٹانوں سے بلند ہو رہی تھی شازیب چونکر اٹھ بیٹھا اور اس نے دیکھا کہ ایرہ کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں یہ دونوں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ یہ سنسرہ ہٹ ایک خوفناک گڑ گڑا ہٹ میں تبدیل ہو گئی جیب کو شدید جھڑکے لگے ایرہ کے حلق سے ایک تیز جیخ نکل گئی اور وہ شازیب سے لپٹ گئی یہ کیا ہو رہا ہے اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا شاید زلزلہ ہے شازیب نے سہمے ہوئے انداز میں کہا پھر اچانک ہی شازیب نے دور فضا میں پھل جھڑیاں سے چھوڑتی ہوئی دیکھی یہ فاصلہ چار پانچ فرلانگ سے کم نہیں ہوگا بس یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا انار جل رہا ہو دھماکوں کے ساتھ ساتھ زمین بھی لرز رہی تھی شازیب نے ذہن پر زور دیا اور یہ اندازہ ہو گیا کہ شاید کوئی آتش فشاں پھٹا ہے فضا میں آتش بازی چل رہی تھی سرخ پگلے ہوئے پتھر گیس کے دباؤ کے ساتھ آتشی لکینیں بناتے ہوئے آسمان کی جانب جا رہے تھے پھر ایک دھماکہ ہوا اور آسمان پر سیاد ہوئے کے مرگولوں اور چمکتے ہوئے آتشی پتھر بلند سے بلند تر ہوتے گئے زمین اور زور سے ہلے لگی اور یہ خدشہ ہو گیا کہ جیب اُلڑ جائے گی ایرہ کی چیخیں اب مسلسل بلند ہو رہی تھی اور اس نے مضبوطی سے شازیب کو جکڑ رکھا تھا شازیب ایرہ کے ساتھ جیب سے نیچے اتر آیا لیکن زمین پر قدم رکھائی تھا کہ بڑی زور سے گرے ہلتی ہوئی زمین پر قدم جمانے کی کوشش اہمکانہ ہی تھی ایرہ شازیب سے چمٹی ہوئی چیخ رہی تھی اور اس میں دوبارہ کھڑے ہونے کی حمت نہیں رہی پتھروں کے فضاء میں بلند ہو کر گرنے کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھی گڑ گڑاہٹ سے کان پھٹے جا رہے تھے درجہ حرارت ایک دم بڑھ گیا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے کسی ایسی پناہ کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگے جس کی پاس پہنچ کر اوپر سے برسنے والے پتھروں سے نجات مل جائے ورنہ کوئی بھی پتھر کسی بھی وقت ان کی قبر بنا سکتا تھا تھوڑے ہی فاصلے پر ایک چٹان نظر آئی اور شازیب ایرہ کو ساتھ گھسیرتا ہوا اس چٹان کی آر میں پہنچ گیا یہاں پہنچ کر انہیں برستے ہوئے پتھروں سے نجات مل گئی تاریخ رات بھیانک ماحول جس میں صرف پتھروں سے بلند ہونے والی چنگاریاں روشنی پیدا کر رہی تھی ورنہ گہری تاریخی چاروں طرف مسلط تھی پھر ایک اور تبدیلی رونما ہوئی کافی فاصلے پر عظیم شان چٹانوں کے سلسلے کے دوسری جانب سے سرخ روشنی بلند ہو کر پورے ماحول پر مسلط ہوتی جا رہی تھی ابتدا میں تو یہ لوگ اسے بھی آتش وشان سے بلند ہونے والے لاوے کی روشنی سمجھ دے رہے لیکن فضاء میں بڑھتے ہوئے شولوں کی لپک یہ احساس دلا رہی تھی کہ کچھ اور ہوا ہے غالباً اس طرف کوئی گھنہ جنگل تھا جس کے درختوں نے آگ پکڑ لی تھی یہ لوگ خوف اور دہشت سے آنکھیں پھاڑے اس آلناک منظر کو دیکھتے رہے جنگل میں آگ لگتے ہی ایک اور مسئیبت کا آغاز ہو گیا وہ یہ کہ جنگلی جانوروں نے آگے سے گھبرا کر میدانوں کی طرف دور لگا دی ساری رات اسی طرح گزر گئی پھر خدا خدا کر کے دن کی روشنی پھوٹی آتش وشان میں کمی آتی جا رہی تھی شازیب نے چٹان سے ٹکی ہوئی ایرہ کو دیکھا اس کا چہرہ خوف اور دہشت سے سفید اور بیجان ہو رہا تھا اس کے آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن ان میں زندگی کے آثار نہیں تھے شازیب نے اسے جھنجھوڑا شازیب نے انسانی ہمدردی کے بنیاد پر اس کے شانے پر تھپکی دے کر اسے تسلی دی اور کہا کہ یہ خوفناک صورتحال جلد ختم ہو جائے گی چاروں طرف پھیلے ہوئے دھوئے کے مرگولوں نے فضاء میں گھٹن سی پیدا کر دی تھی اور ایسی حالت میں جیپ ڈرائیو کرنا آسان کام نہیں تھا مگر شازیب نے جیپ کا سیرنگ سنبھال لیا کھانے پینے کی چیزیں اب بھی کافی مقدار میں موجود تھی جیپ چند گز آگے بڑھانے کے ساتھ تھی شازیب کو ایک اور احساس ہوا اور وہ شدت خوف سے کام کر رہ گیا رات کو جس طرح آتش فشانی ہوئی اور جس طرح پتھر برسے ان سے شازیب نے جان تو بچا لی تھی لیکن اگر کوئی پتھر جیپ میں رکھے ہوئے ان پیٹرول کے بیرلوں میں سے کسی ایک بیرل میں آگ گھستا تو کیا ہوتا لیکن قدرت نے زندگی بخشی چنانچہ یہ لوگ زندہ تھے جیپ آگے بڑھتی رہی شازیب کو اس وقت اپنی زندگی کی بہترین ڈرائیونگ کرنا پڑ رہی تھی کیونکہ زمین جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی آتش فشان اب بھی گرچ رہا تھا اور دوسری طرف کے جنگل میں آگ لگی تھی سورج نے پہاڑیوں سے سر بلند کیا تو ماحول کی وحشت خیزی نمائع ہو گئی نقشہ ہی بدل گیا تھا اس علاقے کا میدانوں میں پتھروں کے نیچے جانوروں کی لاشیں دبی نظر آ رہی تھی اور چاروں طرف سے دھوما اٹھ رہا تھا شازیب نے جیپ کا رکھ سمت کر لیا جو نسبتاً صاف نظر آ رہی تھی جب کافی فاصلہ تیہ ہو گیا تو آگے کے مناظر کچھ بہتر نظر آنے لگے اب یہ لوگ ایک میدان سے گزر رہے تھے یہاں سوکی ہوئی جھاڑیوں کے سیوا اور کچھ نہیں تھا ماحول کی وحشت خیزی یہاں بھی چیخ رہی تھی اور پھر ان کی نگاہ بائیں سمت اٹھ گئی یہاں ڈھلان کے اختتام پر ایک جنگل نظر آ رہا تھا شازیب نے جیپ کا روخ اس جنگل کی طرف کر دیا جنگل وسیع اور گھنہ نہیں تھا درختوں کے سلسلے میں داخل ہوئے تو پانی کی آواز سنائی دی غالباً کوئی تیز رفتار ندی بہ رہی تھی اور تھوڑے ہی فاصلے پر اس ندی کو دیکھ لیا گیا جس کے کنارے سبز ریت سے ڈھکے ہوئے تھے اور ان میں کچھ پھلوں کے درخت بھی تھے نامعلوم قسم کے افریقی پھل لیکن لذیز اور پیٹ بھرنے والے شازیب نے کچھ پھل توڑ کر کھائے اور پھر ان کے بارے میں اندازہ لگا کر ایرہ کو بھی یہ پھل پیش کیے لیکن ایرہ نے پھل کھانے سے انکار کر دیا اس کی حالت ابھی تک بہتر نہیں ہوئی تھی اچانک ہی شازیب کو ایک اور احساس بھی ہوا کہ رات کی افرہ تفری میں جو ٹرانس میٹر اس کے لباس میں پوشیدہ تھا نکل کر کہیں گر پڑا تھا وہ ایک لمحے کے لئے ساکت رہ گیا گویا اب سٹون برادر سے رابطے کا ذریعہ بھی ختم ہو گیا شازیب کو اپنے بدن میں شدید انٹھن کا احساس ہونے لگا یہ لوگ سفر کر رہے تھے اور اب ان کے پاس پیٹرول کا ذخیرہ بھی ختم ہو رہا تھا صرف ڈیڑ بیرل باقی تھا اور کہیں کسی آبادی کا نام و نشان نہیں ملا پھر ایک دوپہر جب سورج چمک رہا تھا واقعات کی اکسانیت میں پھر تبدیلی پیدا ہوئی جس علاقے سے یہ لوگ گزر رہے تھے وہاں ایک آبشار گر رہا تھا اور اسے بننے والی چوڑی ندی دھیمے انداز میں گنگناتی ہوئی ایک زمت چلی جا رہی تھی غیر اختیاری طور پر وہ اسی ندی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے جیپ اس راستے پر دوڑ رہی تھی اور ایرہ بلکل خاموش تھی سورج کی تمازت جب ناقابل برداشت ہونے لگی تو شازیب نے ایک گھنے درخت کے نیچے جیپ روک دی اور اس کے بعد یہ لوگ سبزہ زار پر لیٹ گئے ایرہ کے انداز میں ناراضگی پائی جاتی تھی اور اس کی وجہ شاید شازیب کی بے اتنائی تھی لیکن شازیب بھی اپنی مسئیبت میں گرفتار تھا مسٹر گرج نے جو مشورہ دیا تھا ان حالات میں شازیب نے یہ قبول کر لیا لیکن بہتر تو یہی تھا کہ شازیب کو ان ویرانوں سے نکلنے کا موقع مل جاتا یہی سوچ ہر وقت ذہن پر مسلط رہتی شازیب کچھ سوچی رہا تھا کہ ایک دھماکہ سنائی دیا اور اس کے ساتھ ہی کوئی چیز شائع کی آواز کے ساتھ اس کے بالوں کو چھوٹی ہوئی گزر گئی شازیب کچھ اس طرح بے اختیار ہوا کہ پانی ہی میں جا پڑا اسی اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ گولی کس نے چلائی ایرہ کی چیخ بھی اور اس کے بعد دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی اس نے سنی کوئی کنارے پر آ گیا شازیب نے خود کو پانی میں سنبھالا اور اس طرف دیکھا جدر کوئی نظر آ رہا تھا دو اور فائر ہوئے اور اس کے ساتھ ہی شازیب کے حلق سے آوازیں نکل گئی گولی پانی سے ٹکرائی تھی جو شخص شازیب پر گولیاں برسا رہا تھا وہ اجنے بھی نہیں تھا اس کا چیرہ اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ شازیب کی نگاہیں ایک لمحے میں اس کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکی لیکن دوسرے لمحے شازیب نے اسے پہچان لیا حلق ہاں یہ حلق تھا سٹون برادرز کی گروپ کا وہ طاقتور اور توانہ شخص جسے دیکھ کر شازیب پر ہمیشہ وحشت تاری ہو جاتی حلق نے دانت کچ کچھاتے ہوئے پھر شازیب کا نشانہ لیا اور پسٹول کا ٹریکر دبا دیا اس بار اس نے آنکھیں بند کر لی اب ظاہر ہے اس کے سارے نشانے ہی تو خطا نہیں جا سکتے تھے لیکن حلقی سے آواز آئی اور فائر نہ ہوا غالباً حلق کے پسٹول میں گولیاں ختم ہو گئی تھی شازیب نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اسے اب پسٹول کے خالی ہونے کا احساس ہو گیا چنانچہ وہ شازیب کی طرف لپکا اور اس کے نونکٹے کھڑے ہو گئے اس سے دیوزات کو سنبھالنا شازیب کے باس کی بات نہیں تھی چنانچہ شازیب نے ایک سمت دور لگا دی وہ حلق کی گریفت سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا حلق بھی پانی میں شازیب کے پیچھے پیچھے دور دے لگا اسے جھکائی دے کر شازیب پانی سے باہر نکلایا اور پھر شازیب نے اس درخت کی جانب چھلانگ لگا دی جس کے نیچے جیب کھڑی تھی حلق شازیب کے پیچھے دور رہا تھا ایرہ بیوکوفوں کی طرح کھڑی یہ بھاگ دور دیکھ رہی تھی شازیب نے درخت کے تنے کا سہرہ لیا اور حلق کو راتا ہوا حملہ ور ہو گیا اس نے ایک زوردار گھونسا شازیب کے جبرے پر رسید کرنا چاہا لیکن شازیب نے اپنی جگہ کھالی کر دی اور گھونسا درخت کے تنے پر لگا حلق کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی اور وہ اپنا ہاتھ دبا کر کھڑا ہو گیا شازیب نے ہامتے ہوئے ایرہ سے کہا اس جنگلی بہنسے کو سنبھالو اگر مجھے بھی غصہ آگیا تو اتنی حمت نہیں رہ گئی تھی کہ اپنے ہاتھ سے دوبارہ شازیب پر حملہ کر سکتا شازیب نے اس موقع کو بہتر سمجھ کر پھر سرد لہجے میں کہا تم نے اسے پہچانا نہیں یہ حلق ہے کیا خیال ہے کیا اب میں اسے موت کی گھاٹ اتار دوں نہیں نہیں خدا کے لیے ایسا مت کرنا ایرہ نے ہزیانی انداز میں کہا تو پھر ٹھیک ہے اسے درست کر دو میں صرف تمہاری وجہ سے اس کی جان بکشی کر رہا ہوں حلق نے دانت کچ کچائے لیکن آگے بڑھنے کی حمت نہیں کی شازیب جانتا تھا کہ یہ گھونسہ اسے کتنا مہنگا پڑا ہے اور حلق زندگی بھر یاد رکھے گا کہ گھونسہ کس جگہ لگا تھا شازیب نے بھی الفاظ بڑے مطمئن انداز میں کہے ورنہ جب تک حلق درست تھا شازیب کے عوثان خطا ہی ہوتے رہے کم بقت اگر پکڑ لیتا تو شاید اسی چوڑے چکلے درخت کے نیچے شازیب کی قبر بن جاتی بہرحال ایرہ حلق کے پاس پہنچ گئی اور شازیب وہاں سے ہٹ گیا شازیب پر حملہ کرنے کی وجہ صرف رکابت ہی ہو سکتی تھی یعنی میڈم ایرہ چنانچہ شازیب نے وجہ رکابت کو رکیب کے قریب بلکہ عاشق کے قریب رہنے کا موقع دیا اور خود وہاں سے کافی دور ہٹ گیا لیکن بہت چکننا تھا تاکہ حلق ہاتھ کی تکلیف درست ہونے کے بعد کہیں دوبارہ شرارتیں نہ شروع کر دے ایرہ حلق سے کچھ گفتگو کر رہی تھی اور حلق خاموش نظر آ رہا تھا پھر شازیب نے ایک اور منظر دیکھا اور اس کی ہسی نکل گئی حلق رو رہا تھا حالانکہ کافی فاصلہ تھا لیکن اس کے رونے کی آواز شازیب تک پہنچ رہی تھی شازیب اب کسی قدر مطمئن ہو گیا جب آنسو نکل آتے ہیں تو پھر غصہ اور انتقام کی وہ کیفیت نہیں رہتی پھر شازیب نے ایک اور منظر بھی دیکھا ایرہ نے اپنا رومان نکال کر حلق کی آنکھیں ساف کی چلو چھٹی ہوئی اب بھلا بیچارہ حلق شازیب کے مقابل کیسے آ سکتا تھا کافی دیر اسی طرح گزر گئی پھر شازیب نے ان دونوں کو قریب آتے دیکھا اور چکنہ ہو گیا ایرہ شازیب کے قریب آگئی اور اس نے آہستہ سے کہا مسٹر شازیب حلق آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے شازیب نے گھرتی ہوئی نگاہوں سے حلقوں کو دیکھا تو وہ بھر رہے ہوئے لہجے میں بولا سوری دیر مجھے واقعی اپنی گلتی کا شدید احساس ہے اور اگر اس گلتی میں تمہارے پسٹول کی کوئی گولی واقعی میرے بدن کو چھو لیتی تو کیا ہوتا حقیقت معلوم ہونے کے بعد میں سخت شرمندہ ہوں یہ کیا کہتا ہے ایرہ پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ یہاں کیسے آ گیا دیر شازیب اگر تم مناسب سمجھو تو اپنے ذہن سے حلق کے لیے برائی نکال دو یہ بیچارہ غلط فہمی کا شکار تھا مگر میں نے اس سے کوئی سچ نہیں چھپایا میں نے اسے بتا دیا ہے کہ تم مجھے یہاں نہیں لائے بلکہ میں خود چھپ کر آئی تھی آئیم سوری مسٹر شازیب واقعی مجھے سخت شرمندگی ہے بس میں سخت غصے کا شکار ہو گیا بہتر ہے تم مجھے معاف کر دو میں تم دونوں کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں میرا خیال ہے کافی پیتے ہوئے ہم باقی گفتگو کریں گے ایرہ نے حلق کا شانہ تھپکا اور واپس جیپ کی جانب چلی گئی حلق بولا میں ایرہ کو بہت چاہتا ہوں مسٹر شازیب میں اس کے لیے پاگل ہوں اور اس پاگل پن میں تم میری جان لینے کی کوشش کر رہے تھے میں سخت شرمندہ ہوں اب مجھے مزید شرمندہ نہ کرو خیر چھوڑو ان باتوں کو یہ بتاؤ اس آتش فشانی اور زلزنے میں سٹون برادرز کا کیا ہوا میں نہیں جانتا اس سے پہلے میں انہیں چھوڑ چکا تھا حلق نے جواب دیا میں سمجھا رہی تمہارے فرار سے سنسنی پھیل گئی تھی سب لوگ حیران رہ گئے جو لوگ تمہارے تاکب میں نکلے تھے وہ تمہیں پکڑنے کی کوشش میں ناکام ہو کر واپس پہنچ گئے سٹون برادرز شدید غصے میں تھے یہ دوسری صبح ہی معلوم ہوا کہ عیرہ بھی موجود نہیں پہلے تو مجھے اندازہ نہیں ہو سکا لیکن بعد میں سب کچھ سمجھ میں آ گیا پھر کیا ہوا بس میں غصے میں دیوانہ ہو گیا اور کسی کو کچھ بتائے بغیر خاموشی سے وہاں سے نکل آیا اور اس کے بعد سے میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں اس وقت تم کہاں تھے جب آتش فشان پھٹا میں اس علاقے سے دور تھا لیکن اس آلناک تباہی سے میرا گھوڑا بدک کر بھاگ گیا تم گھوڑے پر سفر کر رہے تھے ہاں باہرحال تمہیں عیرہ نے بتا دیا ہوگا کہ میں نے اسے بھاگنے پر آمادہ نہیں کیا ہاں اور مجھے اس غلطی پر افسوس ہے اب کیا ارادہ ہے تمہارا ابھی کچھ نہیں سوچا میں نے ویسے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں تم سے کیا تم بھی عیرہ سے عشق کرتے ہو ذرا برابر بھی نہیں میرے دل میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں وہاں بھی اگر تم غور کرتے تو تمہیں اس کا اندازہ ہو جاتا وہ خود ہی ساری ہماکتیں کرتی رہتی ہے اور میں ہمیشہ اسے بچتا رہتا ہوں میں واقعی تم سے نادم ہوں ہلک نے گہری سانس لے کر کہا سٹون برادرز کے گروہ سے تمہارا فرار کیا تمہارے لئے باعثیں مسئیبت نہیں بن جائے گا میں اب دوبارہ ان کے پاس نہیں جاؤں گا تو پھر کیا کرو گے اور اگر عیرہ کے دل میں اب بھی میرے لئے کوئی جگہ نہ بن سکی تو یہی خودکشی کر دوں گا اور اگر اس نے میری محبت قبول کر لی تو اسے لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا اور خزانہ لانت ہے ایسے خزانوں پر جو موت کے بعد ملے اور پھر یہ صرف سٹون برادرز کی بھوک تھی ہمیں تو اس کی پہلے بھی امید نہیں تھی تم جانتے ہو کہ ہم سٹون برادرز کے ملازم تھے بس انہوں نے ایک پروگرام بنایا اور اس میں ہمیں بھی شریک کر لیا اور ہم بھی شریک ہو گئے میرے دوست میری دعا ہے کہ تم اپنی محبت حاصل کر لو لیکن کیا تمہیں واپسی کے راستوں کے بارے میں کوئی اندازہ ہے نہیں تو پھر واپس کیسے جاؤ گے راستے تلاش کریں گے اس نے جواب دیا اور شازیب نے دل ہی دل میں اس پر مزید بار لانت بھیجی عشق کرنے چلے ہیں مجنو کی نسل کے آخری فرد اور بھٹک رہے ہیں ان سہراؤں میں تھوڑی دیر کے بعد ایرہ کوفی لے آئی شازیب نے ایرہ کو بھی نہیں بتایا کہ سٹون برادرز نے اسے کس منصوبے کے تحت فرار کرایا تھا کافی پیتے ہوئے یہ لوگ اس حال ناک آتش ردگی اور زلزلے کے بارے میں باتیں کرتے رہے رات ہو گئی حالات کے تحت اس جگہ کو نہیں چھوڑا گیا اور ان لوگوں نے یہی قیام کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ جگہ بہت مناسب تھی دوسری صبح کو دیر سے آنگ کھلی ایرہ اور ہلک ایک جگہ بیٹھے ہوئے کافی پی رہے تھے اور ان کے درمیان کافی مفاموت نظر آ رہی تھی ہلک بھی خوش تھا شازیب نے گہری سانس لی ان حالات میں ایرہ کو یہی کرنا چاہیے تھا ناشتے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ہلک شازیب سے مشورہ کرنے لگا کہ یہاں سے نکل جانے کے لئے کون سے راستے منتخب کیے چاہیں ایک سمت منتخب کر لی گئی اور پھر ڈرائیونگ ہلک نے سنبھال لی کم از کم اس کی آمد سے یہ فائدہ تو ہوا تھا کہ شازیب کو اب مسلسل ڈرائیونگ سے نجات مل گئی سارا دن ہلکی جیپ ڈرائیو کرتا رہا راستے میں شازیب نے ایک تجویز پیچ کی وہ یہ کہ ہمیں ہر طرح کی خوراک کا بندوست کرنا چاہیے اول تو پیٹرول کی قلت شروع ہو چکی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پیٹرول کب تک ان لوگوں کا ساتھ دے سکے چنانچہ بہتر یہ تھا کہ خوراک کے ذخائر محفوظ رکھے جائیں اور راستے میں کسی بھی طرح شکار کیا جاتا رہے تاکہ خوراک کا مسئلہ حل ہوتا رہے چنانچہ راستے میں ان لوگوں نے ایک ہرن شکار کیا اور اس کا گوشت محفوظ کر لیا یہ شام کھانے پینے کے لحاظ سے بڑی اچھی گزری ہرن کا گوشت بھونا گیا اور تازہ گوشت کھا کر بہت لطف آیا پھر ایرہ اور ہلک نے ایک پر لطف رات گزاری شازیب معمول کے مطابق ان سے کچھ فاصلے پر لیٹ گیا ایرہ اور ہلک ایک چٹان پر جا بیٹھے کافی دیر تک شازیب سونے کی کوشش کرتا رہا لیکن طبیعت کچھ بیچین سی تھی چنانچہ شازیب خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور یوں ہی ٹیلتا ہوا ایک سمت چل پڑا شازیب نے دیکھا کہ ایرہ اور ہلک اس جگہ موجود نہیں تھے جہاں اس نے انہیں چھوڑا ہو سکتا ہے کہیں جیپ میں چلے گئے ہو شازیب ٹیلتا ہوا کافی دور نکل آیا تب بھی شازیب کو کچھ آوازیں سنائی دی اور شازیب چونک کر رک گیا یہ آوازیں اس بڑی چٹان کے عقب سے آ رہی تھی شازیب چوکرنا ہو کر رک گیا یہ ایرہ اور ہلک ہی تھے ہلک کہہ رہا تھا تم نے میرے دل کی بات چھین لی ایرہ اس دوران میں خود بھی یہی سوچتا رہا ہوں آخر اس اہمک آدمی کو ساتھ لگائے پھرنے سے فائدہ ہی کیا بے شک جیپ میں سامان بہت کم رہ گیا ہے چلو اگر ہم گوشت اور پانی حاصل بھی کر لیتی ہیں تب بھی دوسری چیزوں کی مقدار ہمارا ساتھ زیادہ نہیں دے سکے گی اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں کوئی منزل تلاش کرنے میں کتنا وقت لگ جائے اور پھر میں تم سے ایک بات سچ کہوں اس کی موجودگی مجھے ناغوار گزرنے لگی ہے اور ہم لوگ خوام خواہ جیجک کا شکار رہتے ہیں تو پھر کیا ارادہ ہے کچھ نہیں میں اس کا اس حد تک شکر گزار ہوں کہ اس نے تمہارا تحفظ کیا اس لئے ہم اسے قتل نہیں کریں گے ٹھیک ہے حلق وہ کمبخت اسی قابل ہے ایرہ نے آہستے سے کہا اور شازیب کے دیوتا کوچ کر گئے وہ ایک لمحے کے لئے سن کھڑا رہ گیا لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ دبے پاؤں وہاں سے واپس پلٹ پڑا اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا ایرہ پر سکت غصہ رہا تھا حلق تو خیر تھا ہی صدا کا دشمن لیکن یہ لڑکی گلتی شازیب ہی کی تھی ہر جگہ شرافت کا ڈھول بجانے کا فائدہ نہیں کافی دیر تک غم و غصہ اس پر تاری رہا اور پھر خوف کا یہ احساس کہ اگر ایرہ اور حلق اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے تو اس کا کیا ہوگا شازیب ایک جگہ پڑا رہا البتہ اس نے اتنا ضرور کیا کہ جیب کے اگنیشن میں سے چابی نکال کر اپنی جیب میں ڈالی تاکہ ایرہ اور حلق کوئی کاروائی نہ کر جائیں عموماً یہ چابی اگنیشن میں لگی رہتی تھی اور اسے نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی شازیب جاگتا رہا ابتدائی راتوں کا چاند نکل آیا اور چاندنی چاروں طرف پھیل گئی تب ایرہ اور حلق جیب کے قریب واپس آئے اور پھر ایک جگہ منتخب کر کے لٹ گئی لیکن یہ رات شازیب کے لیے سونے کی رات نہیں تھی ہو سکتا ہے وہ لوگ رات ہی کے کسی حصے میں یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کریں چنانچہ وہ ایرہ اور حلق کے سونے کا انتظار کر رہا تھا وقت گزرتا رہا اور اس کے بعد چاندنی مدھم پڑ گئی شازیب نے حلق کے گہرے خراتوں کی آواز سنی ایرہ بھی بے سودھ سو رہی تھی وہ دونوں جیب سے تقریباً دس گز کے فاصلے پر تھے اور بہت متمین تھے شازیب اپنی جگہ سے اٹھا اور انہیں دیکھتا ہوا جیب میں جا بیٹھا اس کے بعد شازیب نے جیب سٹارٹ کی اسے گیر میں ڈالا اور تیزی سے آگے بڑھا دیا سیدھے راستے پر جیب دوڑاتے ہوئے اس نے کئی بار پلٹ کر ان دونوں کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹا پر مسکراہت پھیل گئی محبت کی منزلوں کے راہی گھوڑے بیج کر سو رہے تھے اور جیب کے انجن کی آواز بھی انہیں نہیں جگہ سکی یہ شازیب کے حق میں بہتر ہی تھا تھوڑی دیر میں شازیب کافی دور نکلایا سٹون برادرز نے جب شازیب کو روانہ کیا تھا تو وہ تنہا ہی تھا اور پھر اچھانا کی ایرہ کا نزول ہوا اور اس کے سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے یہ لڑکی کی نحوست ہو کہ وہ اپنی منزل نہیں پا سکا اور ہو سکتا ہے اب شازیب اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا اجالے پھوٹتے جا رہے تھے اور شازیب اتنی دور نکلایا کہ دوسرے روز وہ دن بھر بھی سفر کرتے رہتے تو اس تک نہ پہنچ پاتے لیکن شازیب اتنی دور نکل جانے کا خواہش مند تھا کہ ہر طرح کا خطرہ دور ہو جائے روشنی کے ساتھ ساتھ جیب کا سفر جاری رہا اور اس کے بعد اس نے گاڑی روک دی اور کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرنے لگا ناشتہ کرتے ہوئے شازیب کو ان دونوں کا خیال آیا اس کی نیت میں تو کوئی خوٹ پیدا نہیں ہوئی تھی لیکن وہ مختلف انداز میں سوچنے لگے چنانچہ خاموشی سے ناشتہ کرنے کے بعد اس نے پھر جیب سٹارٹ کی اور وہاں سے چل پڑا جیب کافی دیر تک سفر کرتی رہی اور پھر ڈھلان نظر آئے جن میں گھنے درختوں کے جھنڈ پھیلے ہوئے تھے شازیب احتیاط سے جیب اس دھلان پر اتار لے گیا جو اس راستے کی سید میں تھا اور پھر گھنے درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس اس نے جیب روک دی درندوں کے قدموں کے نشانات بھی تلاش کیے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا شازیب اپنے طور پر حفاظت کا معمولی بندوبست کرتا رہا اگر سوتے ہی میں کچھ ہو جائے تو بہتر ہے کہ ہوش کی عذیتوں سے پھر اس نے سونے کی کوشش کی اور فوراں ہی نیند آگئی شام کو آنکھ کھلی تو بدن پر کسل مندی تاری تھی سٹوپ نکالا اور کافی تھیار کرنے لگا اس کے ساتھ ہی شازیب نے کھانے پینے کی چیزیں بھی لی تھی تاکہ آرزی طور پر بھوک ختم ہو جائے پھر رات کے تقریباً بارہ بجے ہوں گے جب شازیب سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن چونکہ دن میں خوب سویا تھا اس لیے آنکھوں میں نیند رہی تھی وہ بارش کی ننی بھوار سے لطف اندوز ہو رہا تھا لیکن تنہائی ویرانی بے سرو سامانی بے بسی کا ایک احساس پیش کر رہی تھی اچانک ہی شازیب کو گھوڑے کے ہنینانے کی آواز سنائی دی اور وہ اچھل کر بیٹھ گیا شازیب نے فوراں ہی جیب سے اترنے کے بعد ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا اسی وقت آواز دوبارہ سنائی دی اور تقریباً ایک فرلانگ کے فاصلے پر کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی شازیب اس طرف دیکھتا رہا کیا کچھ لوگ ادھر آنک لئے ہیں کافی دیر تک وہ اسی طرح سہمہ کھڑا اس جگہ نگاہیں جمائے رہا جہاں اب بھی درختوں کے ایک جنڈ کے پاس کچھ چیزیں ہلتی جلتی نظر آ رہی تھی اس نے حمد کی اور اس آواز کی جانب چل پڑا لیکن اس پر ایک دہشت سوار تھی ایک فرلانگ کا فاصلہ تہہ کر کے اس جگہ پہنچ گیا جہاں سیاہ رنگ کا ایک قدی آور گھوڑا ایک درخت سے بننا ہوا تھا آس پاس کچھ بھی نہیں تھا شازیب نے حیرت زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا یہ کوئی گروہ نہیں بلکہ ایک فرد تھا یا شاید صرف ایک گھوڑا جسے باندھنے کے بعد کہیں چلا گیا تھا آس پاس نگاہیں دوڑائیں لیکن کوئی نظر نہیں آیا پھر گھوڑے کے اکبی حصے میں ایک گھنے اور چوڑے درخت کے پیچھے سے کچھ سر سراہٹیں سنائی دی اور وہ اچھل پڑا اس نے حمد کی اور درخت کے اکم میں پہنچ گیا درخت کے تنے کے ساتھ کوئی لیٹا تھا اور گھٹری بنا ہوا تھا لیکن شازیب نے رات کی تاریکی کے آدھی آنکھوں سے اس وجود کو دیکھا اور اس وجود کے لمبے لمبے سیاہ بال شازیب کو نظر آ گئے دوسری لمحے شازیب شدت حیرت سے اچھل پڑا شازیب اس لڑکی کو اچھی طرح پہچانتا تھا یہ وہی ویشی لڑکی تھی جس کے ساتھ اس نے طویل سفر کیا اس سے کچھ فاصلے پر کینوس کا تھیلہ اور تھیلے کے نزدیک ایک آلہ درجے کی سب مشین گن پڑی تھی شازیب حیران رہ گیا اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوشی کے ایک لہر بھی اٹھی لیکن پھر مادوم ہو گئی ناجانی یہ خوشی اس کی مل جانے کی تھی یا تنہائی دور ہونے کی پتہ نہیں کیا تھا شازیب تیزی سے اس کے قریب پہنچ گیا اس جیسی عجیب و غریب عورت کا اس طرح پڑے رہنا تاجب خیز بات تھی شازیب اس کے نزدیک بیٹھ گیا اور پھر اس نے آہستگی سے لڑکی کے بازو پر ہاتھ رکھا وہ بجلی کی طرح تڑپ گئی اس نے بے اختیار اٹھ کر فوراں سب مشین گن پر ہاتھ مارا لیکن شازیب نے آگے بڑھ کر گن اٹھا لی اور پیچھے اٹھ گیا میں شازیب ہوں لڑکی تمہارا دوست اگر پہچان سکتی ہو تو مجھے پہچانو میں وہی ہوں جس کا تم سے ساتھ رہ چکا ہے شازیب ہے میرا نام اس وقت میں گرفتار ہو گیا تھا جب تم دلدل عبور کر کے سٹون برادرز کے چنگل سے نکل گئی تھی اس کی جد و جہد ماند پڑ گئی وہ ابھی تک کھڑی نہیں ہوئی تھی اس نے درخت کے تنے کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن ایک جانب لڑک گئی اور شازیب نے کچھ جانے بغیر برکرفتاری سے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچایا شازیب نے ایک لمحے کے لیے بازو کو ہاتھ لگایا تب ہی احساس ہوا کہ اس کا بازو کچھ گرم ہے لیکن اب جبکہ شازیب نے اس کے بدن کو سنبھالا تو اسے احساس ہوا کہ لڑکی کا بدن تو بھٹی کی طرح تپ رہا ہے شازیب نے حبدردی سے اس کے بدن کو سہارا دے کر درخت کے نیچے بٹھا دی اور تشویش تے بولا ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے ایک منٹ میں تمہارے لئے بندوبست کرتا ہوں مگر براہ کرم میرا انتظار کرنا اس کے بعد شازیب برکرفتاری سے دورتا ہوا جیب کے قریب پہنچ گیا اور پھر جیب سٹارٹ کر کے یہاں لے آیا لڑکی اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی گھوڑا پانی سے بھیگ رہا تھا جس کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد ہی نہیں آنے لگتا لیکن ابھی اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی شازیب نے جیب ایسی جگہ کھڑی کی تاکہ وہ بارش سے کافی حد تک محفوظ رہے اور اس کے بعد لڑکی کے پاس آ گیا پھر اس نے لڑکی کو اٹھایا اور جیب تک آ گیا پھر اس نے لڑکی کو جیب کی اگلی سیٹ پر لٹا دیا اور جو کچھ اورنے کے لئے اس کے پاس موجود تھا اس سے اس کے بدن کو ڈھک دیا پھر اس نے پھرتی سے سٹوو نکالا بچی ہوئی کافی پی چکا تھا اس نے نئی کافی بنائی اور اسے پھیالی میں ڈال کر ایک بار پھر لڑکی کے نزدیک پہنچ گیا کافی کی سوندھی سوندھی خوشبو بارش کی نننی نننی بھوندوں کے ساتھ ایک عجیب ہی لطف دے رہی تھی شازیب نے اپنی لئے کافی نہیں نکال لی بس سہارہ دے کر اسے بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے اسے گھونڈ گھونڈ کافی پلانے لگا کافی پینے کے بعد اس نے لیٹ جانے کی خواہش ظاہر کی اور شازیب نے اسے لٹا دیا شازیب کا ذہن عجیب و غریب ایسا ساتھ کا شکار تھا اس کا یہ تعاون کچھ ایسی دلکشی کا حامل تھا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا بس یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے شازیب پر مکمل بھروسہ کر لیا ہو شازیب نے محسوس کیا کہ یا تو اس پر غشی کی کیفیت تاری ہے یا پھر وہ سو گئی ہے شازیب بے آواز جیب سے نیچے اترا اور اس کے گھڑے کی رسی کھول کر اسے بھی ایک ایسی جگہ بان دیا جہاں وہ پانی سے محفوظ رہے اور اس کے بعد جیب کی اگلی سیٹ پر آبیٹھا شازیب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے لیے کیا کریں صبح کو جب سورج کی کرنوں نے گد گد آیا تو شازیب کی آنکھ کھل گئی چند لمحات تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کے بعد جب گزری ہوئی رات کے واقعات یاد آئے تو وہ اچھل کر بیٹھیا لڑکی پچھلی سیٹ پر کمبل لیٹے نیم درازی کی کیفیت میں تھی اس کی بڑی بڑی حسین آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ہونٹ خوشکتے شازیب نے جا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ممنونیت کے آثار اُبھرائے وہ دھیرے سے مسکرائی بھی شازیب ہڑھ بڑھا کر سیدھا ہو گیا اور اس نے ہاتھ پڑھا کر شیرون کا ہاتھ چھو کر دیکھا بخار اب بھی کافی تیز تھا لیکن اس کی کیفیت پہلے سے بہت بہتر نظر آ رہی تھی شازیب نے ایک تولیا بھگو کر اس کی آنکھیں اور چہرہ ساف کیا لڑکی نے کوئی مداخلت نہیں کی بس وہ میٹھی میٹھی نیگاہوں سے شازیب کو دیکھتی رہی پھر شازیب نے اسے کلی کے لیے پانی پیش کیا اس دوران شازیب نے کافی کا پانی چڑھا دیا تھا بسکٹوں کے دو ڈبے کھول کر شیرون کے سامنے رکھے اور پھر اسے کافی بنا کر دی کافی کی دوسری پیالی وہ خود لے کر بیٹھ کیا پتہ نہیں اسے اپنی بدقسمتی کہوں یا سیتم ضریفی کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی میں اس بات سے بہت بدل ہوں اس نے بسکٹ اٹھایا اور اسے اپنے تیز سفید چمکیلے دانتوں سے کاتنے لگی پھر کافی کا ایک گھونٹ لے کر اس نے بڑے آسودہ انداز میں شازیب کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں بول رہی تھی بسکٹ بھی اس نے اچھی خاصی مقدار میں کھا لیے پھر اس نے کافی کی پیالی شازیب کی جانے بڑھا دی اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے اور کافی دی جائیں شازیب نے اس کی یہ خواہش جلدی سے پوری کر دی پھر یہ ہلکا پھلکا ناشتہ ختم ہو گیا وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے کھس کی اس نے کمبل اتارا اور اپنا داہنہ پاؤں شازیب کے سامنے کر دیا ایک لمحے کے لئے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا لیکن پھر دوسرے لمحے شازیب نے اس کے پھٹے ہوئے لباسیں جھانکتے ہوئے اس کے زخم کو دیکھ لیا جو تقریباً دس انچ لمبا اور کافی گہرا تھا شازیب اس زخم کو دیکھ کر اچھل پڑا اور اس کے بدن میں جھور جھوری سی آگئی تب ہی لڑکی نے ایک ہاتھ اوپر اٹھایا اور اپنی پوشتیں شازیب کے سامنے کر دی اس کی پوشت پر ایک ایسا ہی بڑا زخم تھا شازیب واقعی اس وقت عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو گیا ان بڑے زخموں کے باوجود اس کے اندر کتنا سکون پایا جاتا تھا جبکہ دوسرا کوئی ہوتا تو شاید ساری رات ہی درد و تکلیف سے تڑپتا رہتا شازیب بھی بہت متاثر ہو گیا اس نے بے اختیار کہا بے وکوف لڑکی تم نے مجھے پہلے یہ زخم کیوں نہیں دکھائے اس کے بعد شازیب مصروف عمل ہو گیا اس نے پانی تیز گرم کیا اور اس کے بعد فرسٹ ایڈ باکس میں سے جو کچھ بھی سامان تھا نکالا اور پھر لڑکی کو سہارا دے کر جیپ میں بٹھا دیا اور پانی لے کر اس کے قریب بیٹھ گیا اس کے زخم کو ساف کرتے ہوئے کئی بار شازیب کے بدن میں پھریریاں سے اٹھی وہ بھی بڑی اپنائیت سے اپنے زخم ساف کروا رہی تھی شازیب نے ان زخموں کو ساف کر کے ان پر مرحم لگایا اور پھر بینڈج کر دی اس سے زیادہ کٹھن مسئلہ اس کی پوشت کے زخم کا تھا شازیب نے اس کی نگاہوں سے مسکراہت دیکھی تھی غالباً وہ شازیب کا امتحان لینا چاہتی تھی شازیب نے اس کی نگاہوں کو پڑھ لیا اور خود بھی اس کے ہنٹو پر مسکراہت پھیل گئی پھر شازیب نہایت بے باقی سے اس کی پوشت کو فطری لباس میں لے آیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر شازیب جیپ کی اگلی سیٹ پر آ گیا شازیب کے آنکھوں میں مملونیت تھی شازیب نے دل میں سوچا کہ جب تک شازیب کی حالت بہتر نہیں ہو جاتی اس کا آگے کا سفر بے مقصد ہے جہاں تک حلق اور عیرہ کا تعلق تھا تو شازیب ان پر تو فاتح پڑ چکا تھا شازیب کی حالت کافی بہتر نظر آ رہی تھی اس نے بھی یہاں سے آگے بڑھنے پر اسرار نہیں کیا شازیب نے شام کو اسے جیپ سے اتارا اور سہارا دے کر تھوڑی دور لے گیا لیکن پاؤں کے زخم کی وجہ سے وہ بہ آسانی چلنے ہی پا رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد شازیب نے پھر اسے اس کی جگہ بٹھا دیا اس نے مشینگن جیپ میں ہی رکھ لی تھی اس سے پہلے شیرون کے پاس یہ مشینگن نہیں تھی نہ جانے اس نے اسے کہاں سے حاصل کیا یہ بہترین ساخت کی گن تھی دوسرے دن اس نے پھر شیرون کی پٹی تبدیل کی اور اس کے زخموں کو حیرت انگیز دور پر بھرتے ہوئے محسوس کیا پھر تیسر دن بھی اسی طرح گزر گیا چوتھے دن شیرون جیپ سے نیچے اتر آئی اور کافی دور تک پیدل چلتی رہی اس دوران ان دونوں کے درمیان کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی شیرون کے انداز میں اب پہلے جیسی وحشت نظر نہیں آتی تھی شازیب نے پہلے اس جیب وغریب لڑکی کے اندر ایک وحشت سپائی تھی بے شک وہ اپنے مشین کی تکمیل کر رہی تھی لیکن اس کی شخصیت سے واقف ہونے کے بعد اس کا زیادہ گہری نظروں سے جائزہ لینے لگا شیرون نے اشاروں کی زبان میں شازیب کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا جواب میں شازیب نے کہا تمہارا زخم اور بہتر ہو جائے تو ہم زیادہ آسانی سے آگے کا سفر تیہ کر سکتی ہیں اس نے گردن ہلاتے ہوئے دونوں ہاتھ شازیب کے سامنے کر دیئے مطلب یہ تھا کہ اب وہ اس سفر کے لئے بالکل تیار ہے شازیب نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا بہتر ہے کہ ایک آت دن اور یہاں گزار لیا جائے ویسے تم سے کچھ باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں شیرون نے غالباً بات تسلیم کر لی پھر وہ سوالیاں نظروں سے شازیب کو دیکھنے لگی ایک بات بتاؤ کیا تم لکھ کر گفتگو نہیں کر سکتی جواب میں شیرون نے نفی میں گردن ہلا دی خیر یہ بات میں تسلیم نہیں کر رہا کیونکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میری ملاقات مسٹر گرد سے ہو چکی ہے شیرون نے شازیب کو دیکھا لیکن شازیب کی باریک نگاہوں نے اس کے چہرے کی بدلتی ہوئی کیفیت کو محسوس کر لیا شازیب نے آہستہ سے کہا میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ کہنے یا کرنے کے لیے مجبور نہیں کروں گا بس اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اس دن جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو میرے ذہن میں تمہارے لیے ایک عجیب سا تصور پیدا ہو گیا میری تم سے دوسری ملاقات ہوئی اور پھر ہم لوگ ایک مقتصر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہے پھر اسٹرون برادرز نے تم پر کابو پانے کی کوشش کی لیکن تم وہاں سے نکل گئی اور میں ان کے قبضے میں آ گیا میرے لیے بڑا مشکل مرحلہ پیدا ہو گیا لیکن ظاہر ہے میں ان تمام معاملات سے کوئی واقفیت نہیں رکھتا مجھے بڑی مشکل سے اپنی پوزیشن صاف کرنا پڑی اور آخر سٹرون برادرز نے مجھے قبول کر لیا میں تمہارے سامنے چند حیرت انگیز انکشاف کر رہا ہوں شیرون لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا اس نے اسے اعتماد ملیا اور پھر کہنے لگا سٹرون برادرز کے درمیان میری حیثیت بے مقصد سے ہو کر رہ گئی انہوں نے مجھے پیش کش بھی کی کہ اگر میں چاہوں تو وہ مجھے سہرائے آزم سے باہر بھیجوانے کا بندوبست بھی کر سکتی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میں نے ان کا یہ فیصلہ قبول نہ کر کے سخت غلطی کی مجھے کسی خزانے سے کوئی دلچسپی نہیں میری ساری زندگی میں لا تعداد خزانے بکھرے پڑے ہیں میں اگر دنیا کا سب سے بڑا خزانہ بھی حاصل کر لوں تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس سے مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا خزانہ کسی اور کی تحویل میں چلا جائے گا اور میں اسی طرح بھٹکتا رہوں گا یہ میری تقدیر ہے بات سٹون برادرز کی ہو رہی تھی انہی کے کیمپ میں مجھے مسٹر گرج ملے جن کے ساتھ ان کی بیٹی سو نارا بھی تھی مسٹر گرج نے مجھ سے خفیہ ملاقات کر کے تمہاری کہانی سنائی قبیلے کے بارے میں بتایا اور تمام تفصیلات ذہن نشین کرا کے مجھے پیش کش کی اگر میں خزانے کے حصول میں دلچسپی رکھتا ہوں تو مسٹر گرج کی مدد کروں تو وہ مجھے اس خزانے کا بہت بڑا حصہ پیش کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن میں کسی سے تابون نہیں کرنا چاہتا تھا شیرون میری خواہش تو صرف یہ تھی کہ کسی طرح اس مسئیبت سے چھٹکارہ مل جائے اور میں سہرائے آزم سے واپس چلا جاؤں سٹون برادرز نے مجھے جو پیش کش کی تھی وہ یہ تھی کہ میں ان کے درمیان سے فرار ہو جاؤں دراصل کچھ لوگ ان کے قبضے میں آئے تھے جو سہرائے آزم میں بھٹک رہے تھے اور بھوک سے پریشان ہو کر سٹون برادرز پر حملہ ور ہوئے ان میں بے شمار مارے گئے اور چند گرفتار ہونے والوں نے بتایا کہ انہوں نے شیرون کو ہلاک کر دیا جائے شیرون نے چونکر شازیب کی طرف دیکھا اور شازیب نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور میں ان سے یہ وعدہ کر کے وہاں سے نکلا کہ میں شیرون کو ان کی گرفت میں دے دوں گا وہ لمحہ بھر کے لئے رکا اور پھر اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تو شیرون میرے لئے فرار کا ایک ڈراما رچایا گیا اور یہ جیب تیار کر کے مجھے دے دی گئی بس میں ان سہرائوں میں نکل آیا لیکن میرا مقصد یہی تھا کہ میں سہرائے آزم سے نکل جاؤں گا مجھے کسی خزانے سے کوئی دلچسپی رہی یہ میں اب بھی کہہ رہا ہوں تمہاری مدد بھی اسی قدر کرنا چاہتا ہوں کہ تم ٹھیک ہو کر اپنی منزل سے جا لگو تو مجھے خوشی ہوگی آتش فشانی اور زلزلے نے مجھے بدحواس کر دیا بل آخر بچتا بچاتا یہاں تک نکل آیا اور تم اتفاق سے پھر میرے نزدیک آ گئی شیرون میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں تو میں اس آدھے نقشے کی تلاش ہے نا جو سٹون برادرز کے پاس ہے اور یہ نقشہ سٹون برادرز کے پاس ہی محفوظ ہے لیکن اگر تم قبیلے کے راستے کے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو میں اس راستے کے سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں کیونکہ مسٹر گرج نے مجھے وہ تمام تفصیلات بتا دی ہے وہاں تک کا راستہ ان کے ذہن میں محفوظ تھا اگر تم چاہو تو ان راستوں کی تفصیلات مجھ سے معلوم کر سکتی ہو اور اس کے جواب میں تمہیں صرف میری مدد اس قدر کرنا ہوگی کہ مجھے افریقہ سے باہر نکلنے کا راستہ بتا دو بولو کیا تم یہ سودا کرنے پر تیار ہو شیرون عجیب سی نگاہوں سے شازیب کو دیکھتی رہی پھر اپنی جگہ سے کھسکی آگے بڑھی اور شازیب کا بازو پکڑ لیا پھر اپنا سر شازیب کے کندے سے ٹکا دیا یہ عجیب سا اظہار تھا جس کا محفوم شازیب کی سمجھ میں نہیں آسکا شیرون کئی منٹ تک شازیب کے کندے سے ٹکی رہی پھر اس نے زور زور سے شازیب کا بازو جھن جھوڑتے ہوئے گردن ہلائی اور وہ اس کی کیفیت سمجھنے کی کوشش کر دے لگا پھر شازیب نے اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے کہا کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں شیرون نے زور زور سے گردن ہلا دی اس وقت وہ ایک معصوم سی لڑکی لگ رہی تھی یقین نہیں آتا تھا کہ سہرائے آزم میں تنہا بھٹکنے والی روح کی مانند یہ لڑکی اتنی معصوم ہو سکتی ہے اس کے آنکھوں میں التجاد تھی دیکھو شیرون مجھے کسی خزانے کی ضرورت نہیں میں تمہیں یقین دلا رہا ہوں کہ مجھے ان تمام چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں میں تو دنیا کا کوئی پرسکون گوشہ اپنے لئے چاہتا ہوں جہاں میں اپنی زندگی سکون سے بسر کر سکوں وہ مہوے گفتگو تھا خزانے مجھے راست نہیں آتے شیرون مجھے خزانے نہیں چاہیے اگر تم اس طرح میرا ساتھ چاہتی ہو تو چلو سہرائے آزم سے باہر چلتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے پسند کیا تو میں بکیا زندگی تمہارے ساتھ بسر کر لوں گا اس نے شازیب کے کندے سے چہرہ ہٹا کر اسے دیکھا پھر دوبارہ اس کے کندے سے ٹک گئی اس کی آنکھیں اور انداز کہہ رہے تھے کہ وہ اس بات پر بزد ہے کہ اس مرحلے پر شازیب اس کا ساتھ دے شازیب کے لئے کشمکش کے لمحات پیدا ہو گئے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے ویسے بھی سہرائے آزم سے نکلنا ایک مہوم سا تصور تھا یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ یہ مرحلہ کیسے تیہ ہوگا اس کی ملتجی آنکھیں نم ہو گئی تھی شازیب نے بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا تم وہ کام کرنے کے لئے کہہ رہی ہو مجھ سے جو میرا ذہن کسی طور قبول نہیں کر رہا تاہم اس مجبوری کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا کہ مجھے سہرائے آزم سے باہر جانے کے آسان راستے معلوم نہیں تم اگر یہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے شیرون ایک دم خوش ہو گئی اور اس خوشی کا اظہار بھی اس نے غم کے اظہار کی مانند ہی کیا شازیب نے ایک بار پھر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا شیرون کو اس کے فیصلے کا اندازہ ہو گیا اور وہ بہت خوش تھی ان لوگوں نے مزید ایک دن وہاں گزارا اس کے انداز میں اپنائیت پیدا ہو گئی اور جب بھی وہ شازیب سے کچھ فاصلے پر ہوتی عجیب سی نگاہوں سے شازیب کو دیکھتی رہتی اس دن صبح شیرون نے خود ہی یہاں سے آگے بڑھنے کی تیاریاں شروع کر دی بکھرا ہوا سامان سمیٹا گیا گھڑوں کی لگامے اس نے جیب کے اکوی حصے میں باندی شازیب اس کی یہ تیاریاں دیکھ رہا تھا پھر اس کے بعد اس نے شازیب کا بازو پکڑ کر اسے سٹیرنگ پر بٹھا دیا اور انگلی سے ایک سمت اشارہ کر دیا مطلب یہی تھا کہ اس سمت سفر کیا جائے شازیب نے جیب سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تھوڑی دور چلنے کے بعد فیول بتانے والی سوئی نے اشارہ کیا کہ پیٹرول ختم ہونے والا ہے شازیب نے آخری بیرل کھول کر پیٹرول کا ٹینگ فل کر دیا اور خالی بیرل ایک جگہ پھینک دیا پیٹرول کے زخیرے کا یہ آخری بیرل تھا اور اس کے بعد جیب سے ہاتھ دھونے پڑتے شازیب نے اپنا گھڑا ساتھ رکھا اور غالباً وہ بھی سلسلے میں گوھر کر رہی تھی یہ سفر چار بجے تک جاری رہا اور اچھا خاصا فاصلہ تیہ ہو گیا شام کو جس جگہ قیام کیا گیا وہ بھی بہت دلکشت تھی اپنا نچلا ہونٹ دبا کر کچھ سوچنے لگی پھر اس نے اشاروں میں کچھ کہنا چاہا جو کوشش کے باوجود بھی شازیب کی سمجھ میں نہیں آیا اس نے شازیب کو اشاروں میں بتایا کہ جیب ان پہاڑوں پر سفر نہیں کر سکے گی اور وہ اتنی چڑھائی نہیں چڑھ سکے گی شازیب نے اب اس کی بات سمجھ لی اس نے دونوں شانے ہلاتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے لئے کیا کر سکتا ہے وہ چاروں طرف دیکھنے لگی اور اس کے بعد اس نے کچھ سوچ کر گھوڑے کی طرف قدم بڑھا دئیے شازیب سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے لیکن دوسرے لمحے وہ گھوڑے کی پوشت پر بیٹھ گئی ایک لمحے کے لئے شازیب کا دل دھک سے رہ گیا یہ کیا ہوا کیا شیرون نے اسے یہاں تنہا چھوڑ دیا شازیب کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی نگاہوں سے اجل ہو گئی پھر وہ اس وقت واپس آئی جب خوب اندھیرہ پھیل گیا مگر اس دوران شازیب کا آدھے سے زیادہ خون خوشک ہو گیا تھا اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے وہ گھوڑے سے اتر کر جیپ میں آلے ٹی کافی دیر تک اس نے شازیب سے کوئی بات نہیں کی رات کو تقریباً ساڑھے آٹھ یا نو بجے ان لوگوں نے ہلکا پھلکا سا کھانا کھایا شیرون نے ایک جگہ بنائی اور دراز ہو گئی شازیب اس سے کچھ فاصلے پر ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا پھر نیند آنے لگی اور شازیب ایک مناسب جگہ دیکھ کر دراز ہو گیا ماحول پر خونکی سی چھا گئی یہ خونکی خوشکوار نہیں تھی پھر نہ جانے کس وقت شازیب کو نیند آ گئی آنکھ کھلی تو غالباً کسی احساس کے تحت اور یہ احساس انسانی شکل اختیار کر گیا وہ شیرون ہی تھی جو بہت پہلی کے ایک رات کی مانند جب سہرائے آزم میں شازیب سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی شازیب کے نزدیک موجود تھی اس کی آنکھیں رات کے اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی ان آنکھوں میں ایک کہانی بسی ہوئی تھی اس کہانی میں زندگی کا حسن ہی حسن بکھرا ہوا تھا تحدے نگا گنگناتی وادیاں پھیلی ہوئی تھی اور شازیب نے شیرون کے ساتھ ان وادیوں کی جانب قدم بڑھا دیے یہ لوگ سفر کر رہے تھے لیکن دنیا کی باقی ضروریات سے بینیاز ہو کر شیرون بھی شاید اپنا اصل مقصد بھول گئی نقشوں کے مطابق ان کی سمتیں وہی تھی لیکن اب ان لوگوں کا اپنی منزل تک پہنچنے کی جلدی نہیں تھی شازیب بھی یہ فیصلہ تر کر چکا تھا کہ اب فوری طور پر محذب دنیا تلاش کی جائے شیرون کی خواہش اب شازیب کی خواہش تھی تہم ہمبار میدان میں جیپ توڑائی جاتی رہی اور یہ لوگ آگے بڑھنے لگے بس سے زندگی کی تمام دلکشی اور دلچسپیاں ان دونوں کو حاصل تھی لیکن ایسے لمحات میں طویل سے طویل فاصلے مختصر ہو جاتی ہیں اور انہیں اندازہ بھی نہ ہو سکا کہ یہ لوگ پہاڑیوں کے دامن میں پہنچ گئی ہیں شیرون نے نقشہ نکال کر شازیب کے سامنے کر دیا اور اس پہاڑی سلسلے پر انگلی رکھ دی جو اس کے سامنے موجود تھا نقشے میں یہ پہاڑیاں پیچ دار پیچ دکھائی گئی تھی ان کی بہت سی چھوٹیاں کب میں بکری ہوئی تھی غالباً یہ پہاڑی سے اوپر جانے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا تھا کہ ان دور سے نظر آنے والی چھوٹیاں کا مقصد کیا ہے لیکن ایک بات کا اندازہ شازیب نے بھی لگا لیا وہ یہ کہ جیب کے ذریعے ان پہاڑیوں کو عبور کرنا ناممکن تھا اگر دو گھوڑے ہوتے تو ان کو بڑی آسانی ہو جاتی لیکن گھوڑا صرف ایک تھا اور اس کا حل بھی شیرون نے تلاش کر لیا شازیب نے کسی خیال کے تحت پہاڑیوں میں ایسا کٹاؤ دریافت کر لیا جس میں ایک چٹان چھجے کی طرح جھکی ہوئی تھی اور جیب کو اس کٹاؤ میں داخل کر دیا تاکہ اگر واپسی میں اس کی ضرورت پیش آ جائی تو یہاں سے اسے حاصل کیا جا سکے اگنیشن کی چابی بھی شازیب نے ایک پتھر کی آڑ میں چھپا دی شیرون نے جیب کا وہ تمام سامان جو اہم ضرورت کا حامل تھا کچھ اپنے تھیلے میں پیک کیا باقی ایک اور تھیلے میں بھر لیا زیادہ تر یہ کھانے پینے کا سامان تھا فیلحال اس نے یہ دونوں تھیلے گھوڑے پر رکھے اور ایسا سامان بھی لے لیا جو اضافی حیثیت رکھتا تھا جس کی ضرورت کہیں بھی پیش آ سکتی تھی پھر ان لوگوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ کر پہاڑیوں کی جانب سفر شروع کر دیا اور رات ڈھلے کافی بلندی پر پہنچ گئے لیکن ابھی تمام بلندیاں تہینے ہی کی گئی تھی رات کو یہ سفر ملتوی کرنا پڑا اور کھلے آسمان کے نیچے ایک ایسی جگہ منتخب کر لی گئی جہاں قیام کیا جا سکتا دوسری صبح ضروریات زندگی سے فراغت حاصل کرنے کے بعد سفر دوبارہ شروع کیا گیا راستے میں کچھ ایسے علاقے بھی ملے جہاں گھوڑے تک کیلئے چلنا مشکل تھا لیکن کسی نہ کسی طرح انہیں عبور کیا گیا اور اس سلسلے میں شازیب سے زیادہ شیرون کی مہارت قابل ذکر تھی اگر شازیب تنہا ہوتا تو شاید بعض مقامات پر حمت ہار بیٹھتا لیکن شیرون اب پوری طرح پرفیکٹ ہو گئی تھی اور اس کے انداز میں کہیں بھی جھجک نظر نہیں آتی تھی یہاں تک کہ اس حیام جب سورج گروب ہونے لگا تو یہ پہاڑی سلسلہ عبور کیا جا چکا تھا اور اوپر پہنچنے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ نقشہ میں دکھائی دینے والی چھوٹیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں یہ پہاڑی سلسلہ بہت چڑائی پر مشتمل تھا کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے خلا نظر آ جاتے ورنہ یہ سلسلہ بھی ایک طویل میدان کی طرح پہاڑوں کے اوپر چلا گیا تھا البتہ یہاں جگہ جگہ چھوٹیوں اور چٹانے ابری ہوئی تھی یہ عجیب وغری منظر بے حد دلکشی کا حامل تھا یہ لوگ چاندنی میں سفر کرتے رہے اور جب چاند ڈوبنے لگا تو تھک کر چور ہو گئے اور اس کے بعد یہ لوگ تھک کر ایک جگہ رک گئے دوسرے دن صبح دس بجے تک یہ لوگ سوتے رہے اور اس کے بعد پہاڑیوں کے اختتام کی جانب سفر کا آغاز کر دیا اس علاقے میں سفر کرتے ہوئے ان لوگوں کو کوئی دکت پیش نہیں آئی اب دوسری جانب پھر ڈھلان تھی جس سے اترنے کے بعد نقشے کے مطابق آگے کا سفر تیہ کرنا تھا پھر رات ہو گئی اور انہیں نے حسب معمول ایک جگہ قیام کیا پھر یہ لوگ اس وقت چونکے جب انہیں اپنے اطراف میں کچھ سرسرہ ہٹیں سنائی دی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آس پاس کوئی موجود ہو ابتدا میں تو یہ لوگ سمجھے کہ شاید یہ ہواوں کا کرشمہ ہے لیکن جب ہواوں کے دوش پر انسانی آوازیں ان کے کانوں تک پہنچی تو انہیں سنبھلنا پڑا شیرون نے تڑپ کر سب مشین گان اٹھا لی اور مستاد ہو گئی اس کی انکھیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی اور کان ہوا کی سرسرہ ہٹوں پر لگے ہوئے تھے چند لمحات کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی اور پھر ایک کہکہ سا ابرا اور اس کے ساتھ ہی شیرون کی سب مشین گن کہکہ برسانے لگی گولیاں چٹانوں سے ٹکرا کر ادھر ادھر منتشر ہونے لگی اور پہاڑیوں کا سنناٹہ زخمی ہو گیا شیرون نے چند لمحات گولیاں برسائیں اور اس کے بعد پھر جائزہ لینے لگی اس بار آواز دائیں سمت سے آئی یوں محسوس ہوا جیسے کسی پتھر پر کوئی چیز گھسیٹی گئی ہو شیرون نے پھر گولیوں کی بارش شروع کر دی لیکن یہ سب کچھ مناسب نہیں تھا اچانک ہی شیرون نے اپنی جگہ تبدیل کی اور کلابازی سی کھا کر ایک چٹان پر سیدھی لٹ گئی اس نے ایک لمحے تک آہٹوں کا جائزہ لیا اور اس کے بعد ایک بار پھر اس کی مشین گن گولیاں اگلنے لگی شازیب چاروں طرف دیکھ رہا تھا آوازیں بخوبی سن لی گئی اور یہ آوازیں بے معنی نہیں ہو سکتی تھی لیکن شیرون کی کوششوں کا نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا وہ ہر آہٹ پر گولیاں برسانے لگتی اور شازیب کے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا پھر ایک لمحے کے لئے خاموشی چھا گئی شیرون اب بھی چاروں طرف دیکھ رہی تھی لیکن اس کے بعد جیسے قیامت آگئی اچانک ہی پہاڑیوں میں گولیوں کا زبردست شور اُبھرا اور ان گولیوں نے شازیب اور شیرون کو حسار میں لے لیا ان کے چاروں طرف ایک دائرے کی شکل میں گولیاں برسائی جا رہی تھی اور یہ لوگ ایسی جگہ تھے کہ ان گولیوں کا نشانہ بن سکتے تھے لیکن یوں لگتا تھا جیسے انہیں صرف دھمکی دی جا رہی ہو وہ لوگ شازیب اور شازیب اور شیرون کے گرد گولیوں کے حسار قائم کر رہے تھے پتھروں کی کرچیاں اڑ اڑ کر ان کے جسم پر لگ رہی تھی شازیب ایک دم سے فسلتی ہوئی نیچے آ کر شازیب کے پاس پہنچ گئی اس کی پھرتی قابل دیت تھی سب مشینگن ہاتھ میں لیا وہ کسی خوخار بلی کی مانند چاروں طرف نگاہیں جمائے ہوئے تھی لیکن گولیوں کا یہ حسار نہیں ٹوٹ رہا تھا پھر ایک کو گرائی ہوئی آواز سنائی دی اپنے ہتھیار پھینک دو ورنہ تمہارے خون کے چھینٹے ان پہاڑی پتھروں سے چپک جائیں گے زبان انگریزی تھی لیکن لہجہ کسی اور ملک کے باشندوں کا معلوم ہوتا شیرون نے اس عمت گولیاں برسائی جدر سے یہ آواز آئی لیکن نتیجہ صفر ہی رہا ان کی تعداد کافی تھی اور اندازہ ہوتا تھا کہ جو کچھ وہ لوگ کہہ رہی ہیں کر کے دکھا سکتی ہیں پھر سب مشین گن کا ایمنیشن ختم ہو گیا اب اس کے لئے ضروری تھا کہ اسے دوبارہ لوڈ کیا جائے شیرون نے تھیلے کی جانب چھلانگ لگائی تو شازیب نے اسے روک دیا اس نے عجیب سی نگاہوں سے شازیب کو دیکھا ایک بار پھر گولیاں برسائی جانے لگی یہ محسوس ہوتا تھا جیسے وہ لوگ شازیب اور شیرون کے گرد دائرہ تنگ کر رہے ہوں غالباً وہ لوگ اپنے دشمنوں کو ہر قیمت پر زندہ گرفتار کرنا چاہتے تھے شازیب نے محسوس کر لیا کہ ان سے جنگ کرنا بیکار ہے چنانچہ اس نے آہستہ سے شیرون سے کہا میرا خیال ہے گولیاں برسانا بیکار ہے اگر وہ اپنے ارادے پر عمل پیرا ہونے کے لئے تل گئے تو ہم زندہ نہیں بچیں گے شیرون نے ایک لمحے کے لئے شازیب کی طرف دیکھا پھر سب مشین گن ایک طرف پھینک دی چند لمحات کے لئے مکمل خاموشی چھا گئی پھر ایک بڑی چٹان کی چوٹی کے عقب سے ایک انسانی جسم برامد ہوا اور اس کے ہاتھ میں خاص قسم کی رائفل دبی ہوئی تھی اس کے پیچھے کئی لوگ چوٹیوں کے عقب سے باہر نکل آئے وہ سب قسم مسلح تھے اور ان کی تعداد سولہ سترہ سے کم نہیں تھی تاروں کی چھاؤں میں یہ لوگ ان کے حیولوں کا بخوبی دیکھ سکتے تھے شازیب نے گہری سانس لے کر شیرون سے کہا شیرون اس وقت کسی قسم کی مداخلت مناسب نہیں وہ لوگ اگر ہمیں حلاق کرنا چاہتے تو یہ کام ان کے لئے مشکل نہ ہوتا وہ ہماری گرفتاری چاہتے ہیں اور میرے خیال میں ان سے مقابلہ بے مقصد ہوگا شیرون خاموش رہی یہ لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے اور جب دشمنوں کے قریب پہنچے تو ان کے حلیہ دیکھ کر حیران رہ گئی ایک لمحے کے لئے شازیب کو یہ گمان بھی گزرا کے ہو سکتا ہے یہ سٹون برادرز کے آدمی ہوں لیکن اب ان کے حلیوں کو دیکھ کر اس اندازے کی تردید ہو گئی ان کے لباس چیتروں کی شکل میں ان کے جسموں پر جھول رہے تھے چہرے نمائے نہیں تھے لیکن یہ احساس ہوتا تھا کہ افریقی نہیں ہے ان کے جسموں پر جو لباس تھے وہ جدید ساخت کے تھے یہ دوسری بات ہے کہ اب وہ تارتار ہو رہے تھے لیکن ان کے بدن مضبوط تھے اور ان کے آگے بڑھنے کا انداز بے حد جارہنہ تھا چند ہی لمحات کے بعد انہوں نے شازیب اور شیرون کے گرد دائرہ بنا لیا چند منٹ بلکل خاموشی تاری رہی اور اس کے بعد ان کے حلق سے عجیب ویشیانہ آوازیں بلند ہوئی اور وہ شازیب اور شیرون پر ٹوٹ پڑے انہوں نے دونوں کے ہاتھ پشت پر کس دیئے پھر ان کے لباس کی تلاشی لی گئی اور شازیب اور شیرون کے پاس جو کچھ بھی دستیاب ہو سکا انہوں نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا شازیب اور شیرون نے کوئی اتراز نہ کیا انہوں نے شازیب اور شیرون کو ڈھلانوں کے سمت دھکیلنا شروع کر دیا رات کی تاریخی میں ان ڈھلانوں کو عبور کرنا بہت مشکل کام تھا لیکن انہوں نے شازیب اور شیرون کے بازو پکڑ لیے اور انہیں گھسیٹتے ہوئے نیچے لے چلے شاید وہ اس اترائی سے خوب واقف تھے یہ آسان کام بھی نہیں تھا اور اس میں کافی وقت تصرف ہوا چونکہ شازیب اور شیرون ان سے پوری طرح تعاون کر رہے تھے اس لیے ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں بڑھتی گئی ملاخر یہ لوگ پہاڑوں کے دامن کے دوسری جانے پہنچ گئے پھر وہ لوگ شازیب اور شیرون کو دھکیلنے لگے یہ سفر بھی کافی طویل تھا اس کے بعد تاروں کی چھوہ میں کچھ عجیب سے ہیولے نظر آئے یوں لگتا تھا جیسے زمین پر بہت سے کوہان ابر آئے ہو ان کا رخ انہی ہیولوں کی جانب تھا وہاں پہنچے تو عجیب و غریب قسم کی بوسی دا چھولداریاں دیکھی جن کا پورا شہر سا آباد تھا ان کا آہاتہ بے حد وسیع تھا ان دونوں کو ایک جگہ درخت کے تنے کے ساتھ باندھ کر بٹھا دیا گیا عجیب قسم کے رسے جو غالباً کسی قسم کی چھال سے بنائے گئے تھے ان کے جسموں کے گرد لپیٹ دیے گئے اور اتنی کس کر لپیٹے گئے تھے کہ وہ دونوں جمبش بھی نہیں کر سکتے تھے پھر دو آدمی ان پر تائنات ہو گئے اور باقی چھولداریوں کے اندر چلے گئے اس کے بعد ان دونوں سے کسی نے گفتگو نہیں کی شازیب نے شیرون کی طرف دیکھا وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے کسی گہری سوچ میں تھی تب شازیب نے آہستہ سے کہا اس صورتحال سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے شیرون ویشی بن گئی ہے شیرون نے شازیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا پھر آہستہ سے مسکرہ دی جیسے یہ تاثر دے رہی ہو کہ وہ ان واقعات سے خوف زدہ نہیں شازیب کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی اور پھر صبح کی روشنی پھیلنے لگی چھولداریوں کے اندر زندگی شروع ہو گئی بہت سی آوازیں اپھر رہی تھی ان میں نثمانی آوازیں بھی تھی اور کچھ عجیب سی چیخیں اور کراہیں بھی دن کی روشنی میں شازیب نے غور سے ان لوگوں کو دیکھا ان کے لباس در حقیقت مہم جوہوں کے سے تھے لیکن اتنے بہ سیدھا کہ ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا پھر سورج نکل آیا دو آدمیوں نے شازیب اور شیرون کو درخت کے تنے سے کھولا اور دھکا دیتے ہوئے چھولداریوں کے درمیانی حصے ملے گئے وہاں بہت سے لوگ کتار بنائے بیٹھے تھے جن میں سٹون برادرز کے گروہ کے افراد بھی شامل تھے شازیب اور شیرون کو بھی وہیں بٹھا دیا گیا اور پھر سب میں خوراک تقسیم کی جانے لگی عجیب و غریب خوراک تھی کسی درخت کے پھل اور ایک عجیب سا سیال جو گرم تھا ظاہر ہے یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی سیال چک کر دیکھا تو بلکل پھیکا تھا البتہ پھل ذرا زائقے میں اچھے تھے جو شازیب اور شیرون نے کھا لیے کھانے کے بعد شیرون نے چند لمحاتی سی طرح بیٹھی رہی اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کر سٹون برادرز کے گرفتار شدگان کا جائزہ لینے لگی شازیب نے بھی اس کا ساتھ دیا شازیب نے آہستہ سے کہا ان لوگوں کی گرفتاری باعثی حیرت ہے ویسے ان کا سازو سامان بھی غالباً انہی لوگوں کے قبضے میں آ چکا ہے شیرون نے اٹھ کر جائزہ لیا اور ایک طرف اشارہ کر دیا وہاں سٹون برادرز کی جیپیں اور ٹرک وغیرہ کھڑے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص شازیب کے سامنے سے گزرا وہ ایک انتہائی خوبصورت کپڑے کا ریشمی سوٹ پہنے ہوئے تھا اور اوپری بدن پر پھٹا لباس تھا سر اور داڑی کے بال اسی انداز میں بکھرے ہوئے تھے جیسے دوسرے لوگوں کے نظر آتے تھے دوسرے لوگ اس کے سامنے معدب نظر آ رہے تھے وہ شازیب سے چند گز کے فاصلے پر رکھا اسے دیکھتا رہا اس کی انکھوں میں ایک عجیب سی شیطانی چمک تھی پھر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا غالباً شازیب یا شیرون کو اس نے کسی قابل نہیں سمجھا بڑا ہی خوفناک ماحول تھا وقت گزرتا رہا پھر دوپہر کو سب کو کھانا دیا گیا یہ کھانا ابلے ہوئے جوار کے دانوں اور پھلوں پر مشتمل تھا یہ اسی طرح کے پھل تھے جیسے صبح کو ناشتے میں انہیں دیے گئے غالباً پھلوں کے درخت پاس ہی موجود تھے اس لئے یہی کھانے کے لئے استعمال کی جا رہے تھے کھانا کھا لیا گیا شازیب چاہتا تھا کہ سٹون برادرز کے لوگوں کا جائزہ لے سٹون برادرز کے آدمی بھی قیدی تھے اور چل پھر رہے تھے مسلح آدمی ان کی نگرانی ضرور کر رہے تھے لیکن ان کی کسی بات میں دخل انداز نہیں تھے شازیب ان کا جائزہ لیتا رہا شام کو تقریباً چھ بجے تھے فضا میں تاریکیاں اتر رہی تھی جب شازیب حمد کر کے اپنی جگہ سے اٹھا اور شیرون سے کہا تم اتمنان سے بیٹھو میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جوں گا خوف زدہ تو نہیں ہو جواب میں شیرون نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی اور شازیب آہستہ قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے آگے بڑھ گیا تھوڑی دیر کے بعد وہن لوگوں کے درمیان تھا ان میں سے کچھ نے شازیب کو پہچان لیا اور ان کے موہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل گئی پھر ایک جانب سے سٹون برادرز کی آواز سنائی دی اوہ مائی گوڈ تم بھی گرفتار ہو گئے شازیب نے پلٹ کر دیکھا تو دونوں بھائیوں میں سے ایک مہا موجود تھا مگر بری حالت میں اس نے پتنون کمیز پہنی ہوئی تھی اور اس کی حالت بہت خراب تھی شازیب نے کافی فاصلے پر مسٹر گرج اور سونارہ کو بھی دیکھا شازیب کے بارے میں شاید دور دور تک اطلاع پھیل گئی کیونکہ اسی وقت سٹون برادرز کا بھائی بھی ایک جانب سے تیز تیز چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا پھر وہ بھی نزدیک پہنچ گیا شازیب تم ان لوگوں کے درمیان کیسے آپ ہنسے اچانک ہی نظر آئے ہو تم ہاں میں بھی اس مسئیبت کا شکار ہو گیا جناب میں انہی پہاڑیوں میں قیام پذیر تھا کہ رات کو وہ لوگ مجھ پر حملہ ور ہوئے اوہ مائے گوڈ کیا تم نے مشین گن سے مقابلہ کیا تھا ہاں رات کو مشین گن کی آواز سنی گئی تھی جبکہ ان میں سے کسی کے پاس مشین گن نہیں ہے یہ مشین گن شیرون کے پاس تھی شیرون تو کیا وہ بین کے کب زمی ہے ہاں وہ بین کے کب زمی ہے کہاں ہے کس جگہ ہے وہ لکڑیوں کے ڈھیر کے اس جانب یہ تو بہت برا ہوا کیا شیرون خود کو کابو میں رکھے گی وہ آتشی عورت ہے کہیں وہ ہم سب کے لیے موت کا باعث نہ بن جائے نہیں میں اسے کنٹرول میں رکھوں گا تم سٹون برادرز میں سے ایک نیش آجیب کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں مگر تم غائب کہاں ہو گئے تھے تم نے ایک بار بھی ہم سے رابطہ خائم کرنے کی کوشش نہیں کی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تم نے شاید باد اہدی کی ہے اب یہ آپ لوگوں کی سمجھ ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں کیا آپ اس خوفناک آتش فشانی سے بچ گئے جس کا میں شکار ہو گیا تھا ہم لوگ خوش قسمتی سے اس علاقے میں تھے جہاں زلزلے اور آتش فشانی کے اثرات نہیں ہوئے مگر تم ہاں میں این اسی جگہ تھا جہاں آتش فشانی نے تباہ کاریاں پھیلائیں مگر میری زندگی بچ گئی یہی تاجب کی بات ہے میرا ٹرانس میٹر وغیرہ سب اسی زلزلے کی نظر ہو گیا اس کے بعد بھلا میں آپ لوگوں سے کیا رابطہ قائم کرتا سوری ڈیر ہم نے اس انداز میں بھی سوچا تھا لیکن تم جانتے ہو کنسانی ذہن شیطانی خیالات کی اماجگہ ہوتا ہے بہرحال دیکھ لو ہم بھی اسی عذاب کا شکار ہو گئی میں اس عذاب کی نویت جانا چاہتا ہوں یہ پرتگالی باشندی ہیں کمبخت یہاں کیا کر رہی ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا ویسے غالبن یہ بحری قضاق ہیں ان کی خونخار کیفیت یہی بتاتی ہے ہو سکتا ہے کسی تباہ شدہ جہاں سے اتر کر افریقہ کے ان علاقوں میں آ پھنسے ہو ان کے سردار کا نام شابورا ہے شابورا انتہائی ویسی آدمی ہے غالبن تم نے سکلٹ پہنے ہوئے کسی شخص کو دیکھا ہوگا وہی ان کا سردار ہے شابورا ہاں میں اسے دیکھ چکا ہوں وہ مردود بے حد شاتر اور خونخار ہے ذرا سی گڑبر خطرناک ہو سکتی ہے ہم تم سے دوبارہ ملیں گے اس وقت تک شیرون کو کابو میں رکھنا تفصیلی باتیں بعد میں ہوں گی شازیب نے گردن ہلا دی اور واپس شیرون کے پاس آ گیا وہ شازیب سے بے نیاز اسی طرح لکڑیوں کے ڈھیر کے پاس لا تعلق سے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے انداز میں کوئی خاص بات نہیں تھی وقت گزرتا رہا بہت سے معاملات شازیب کے ذہن میں الجے ہوئے تھے لیکن ظاہر ہے کسی کے پاس اس کا حل نہیں تھا دوسرے دن صورتحال پرسکون نظر آئی کھانا تقسیم ہوا اور ان لوگوں کی وہی کیفیت رہی کھانے میں تھا ہی کیا وہی پھل زہر مار کر لئے گئے لیکن اس صورتحال سے کچھ اور اندازیں بھی قائم ہوئے تھے مثلا یہ کہ شابورہ کے آدمی کب تک ان لوگوں کو قید میں رکھیں گے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا انہیں ویسے اس واقعے کے بعد جو سنسری پھیلی ہوئی تھی وہ اب آہستہ آہستہ زائل ہوتی جارہی تھی شازیب نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اب اس کی زندگی کا اولین مقصد شیرون کو اس کی منزل تک پہنچانا ہے راستے میں چاہے شابورہ آئے یا سٹون برادرز اب وہ ہر مشکل سے نمٹنے کے لئے خود کو تیار کر چکا تھا